موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے اہل جنت کی پرعیش زندگی کا تذکرہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کے تحت ہوا اور آپ نے جانا کہ کس طرح سے اہل جنت کو اللہ کے دیدار کی سعادت حاصل ہوگی اللہ ان سے ہم کلام ہوگا اللہ تبارک تعالی ان پر ہمیشہ کی رضا مندی نازل کر دے گا کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا وہ جو چاہیں گے اللہ تعالی ان کی خواہش کو پوری کرے گا اور اسی طریقے سے اس نعمت کا بھی آپ نے تذکرہ سنا جس نعمت کو سن کر کے جنتی سب سے زیادہ خوش ہوں گے اور وہ ہے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اتنا خوش ہوں گے کہ اگر کوئی جنتی جنت میں مرتا تو خوشی سے مر جاتے لیکن جنت میں موت نہیں ہوگی اب اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا تذکرہ اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے ہم اس ملاقات میں کر رہے ہیں جن میں سب سے پہلی بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ہم نے بہت کچھ سنی ہے اور اللہ نے جو بیان نہیں کیا ہے وہ تو اور عظیم ہے لیکن ہم یہ جانے کہ جنت میں جو سب سے ادنا جنتی ہوگا یعنی سب سے نیچے درجے کا جو جنتی ہوگا یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سب سے کم جس کو جنت میں کا کیا مقام ہے سب سے ادنا جنتی کا کیا درجہ حاصل ہوگا اور سب سے ادنا جنتی کو کیا مقام حاصل ہوگا آپ اس کو دیکھئے اور اس کو سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جنت کتنی عظیم ہے اللہ کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں اور کتنا سہولتیں اور کتنی نعمتیں اللہ تبارک اللہ نے جنتیوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تو اس روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنے رب سے سوال کیا کہ جنت کا سب سے نچلے درجے والے کا مقام کیا ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا رجلن یجیعو بعد ما ادخل آہل جنتی الجنہ سب سے ادنا جنتی کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا جو جنت میں جنتیوں کے داخل کر دینے کے بعد اس کو آخر میں داخل کیا جائے گا کہا اسی بات ہے جو سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا وہ سب سے ادنا جنتی ہوگا تو اس کو داخل کیا جائے گا جب اس کو داخل کر دیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تُو جنت میں داخل ہو جا تو کہے گا اے رب کیسے یہ ہو سکتا ہے اب میں کہاں جنت میں داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو اپنی اپنی جگہیں پکڑ لی ہیں اور اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے لوگوں نے سب جو ہے کہنا میں کور کر لیا ہے اب میں جنت میں کہاں جگہ پاؤں گا کہاں مجھے جنت میں جگہ ملے گی تائیسی بات ہے سارے لوگ جنت میں داخل ہو چکے سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت ابراہیم سارے انبیاء کی امتیں سارے مومنین آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام سے سب داخل ہو چکے جنت میں تو اب یہ آخری جنت میں جانے والا شخص کہے گا اللہ میں کہاں جنت میں جگہ پاؤں گا سارے لوگ اپنی جگہیں لے چکے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تو راضی ہے جب یہ ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو راضی ہے کی تجھ کو اتنا مقام دیا جائے یا اتنی سہولتیں دی جائیں یا اتنی نعمتیں دی جائیں جو دنیا کے کسی ایک بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے کہے گا کیا تو اس پر راضی ہے کی تجھ کو دنیا کے بادشاہ کے برابر کوئی سہولت اور مقام دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے کہے گا کہ اللہ میں راضی ہوں دنیا کے بادشاہ معمولی نہیں ہوتے بہت ساری نعمتیں سہولتیں گاڑیاں گھر بنگلے خوشیاں پیسے ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس محسر ہوتی ہیں تو وہ سن کر کہ وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا اللہ میں راضی ہوں ٹھیک اتنا مجھ کو مل جاتا ہے تو بہت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تیرے لئے دنیا کے بادشاہ کی سہولت اور دنیا کے بادشاہ کے نعمتوں کے برابر اور اس کے مثل اس کے مثل اس کے مثل اور اس کے مثل نہیں پانچ مرتبہ نہیں اس کے پانچ گناہ دنیا میں ایک بادشاہ کو جو سہولت ملتی ہے اور جو مقام ملتا ہے جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے پانچ گناہ تجھ کو زیادہ ملے گا تو پھر وہ جو ہے کیا نہ میں کہے گا اے رب اتنا بڑا اور اللہ میں راضی ہوں میں خوش ہوں پھر اللہ تباتلہ کہے گا یہ تو تجھ کو ہے دنیا کے بادشاہ کے برابر اور اس کے دس گناہ تجھ کو ملے گا اور اس طلاح تو جو چاہے وہ تجھ کو ملے گا اور جو تیرین آنکھوں کو لذت حاصل ہو جس سے وہ ساری چیزیں تجھ کو ملے گی تو وہ کہے گا اللہ میں خوش ہوں اب یہ آپ دیکھیں مسلم کی روایت ہے ایک سو نواسی نمبر پر فرمایا ہے وہ مسلم رحمہ اللہ نے ناظرین کے نام آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اس حدیث میں اس ادنا جنتی کو کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے دنیا میں ایک بادشاہ کو جو سہولت اور نعمت حاصل ہوتی ہے اسے دس گناہ اور اس کا جو بھی دل چاہے گا وہ اور جو بھی وہ خواہش کرے گا اور جن چیزوں کی لذت کو محسوس کرے گا وہ ساری چیزیں اس کو دی جائیں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام کہ کتنا عظیم مقام ہوگا ان لوگوں کا جو اس سے اونچے والے درجے میں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے اعلیٰ ترین جنتی ہوں گے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوگا سب سے اونچہ درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوگا آپ سب لوگ جانتے ہیں وزان کے بعد والی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام جنہیں یہ سکھایا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فنواتے ہیں اس حدیث میں مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 384 میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فنواتے ہیں سنو تو جیسے موزن کہتا ہو اسے تم بھی اعزان کا جواب دو موزن اللہ اکبر اللہ ابرکہ ہے تو آپ بھی اللہ اکبر اللہ ابرکہ ہے اعزان موزن کا جواب دو ہمارے بہت سارے بھائی اعزان جب ہوتی ہے تو اعزان کا جواب نہیں دیتے بہت عظیم فضیلت ہے اعزان کا جواب دینی کہ آپ سنیے اس حدیث میں تو اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم مرمائے کہ موزن جیسے کہتا ہو اسے تم بھی کہو اور جب ہو جائے تو تم میرے اوپر درود بھیجو میرے اوپر درود بھیجو کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت راضی فرماتا ہے ثُمَّ صَلُ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ فِرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ سَي وَسِيلَةَ مَاگُو فَإِنَّهَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسِيلَةٌ جَنَّةٌ میں بہت اونچا مقام ہے لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنِ بَادِ اللَّهِ جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لئے ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ میں ہی ہوں تو اب اس میں دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک خاص مقام وسیلہ جو کسی جنتی کے لئے مناسب نہیں ہے کسی نہ نبی کے لئے نہ نسی ولی کے لئے نہ کسی صالح کے لئے کسی صدیق کے لئے کسی شہید کے لئے نہیں صرف وہ وسیلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے خاص ہے تو سب سے موچھے جنتی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وسیلہ کا مقام عطا کیا جائے گا جو کسی بھی نبی کے لئے جو ہے مناسب نہیں ہوگا اور کسی جنتی کے لئے مناسب نہیں ہوگا ناظرین اے کرام اسی طریقے سے ہم ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو آپ نے یہ گدشتہ اس میں سنا کہ جنتیوں کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اور موت کو زبا کر دے جائے گی نہیں موت ہی ختم ہو جائے گی جب موت ختم ہو گئی تو آدمی کے مننے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے موت سے ہی تو لوگ مرتے ہیں جب موت کو زبا کر دے جائے گا تو معاملہ ختم ہو گیا آپ نہ جنتی مریں گے نہ جہنمی مریں گے تو اب ایک بات اور آپ سمجھتے چلیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے اسی لئے عام طور سے آپ قرآن کریم میں دیکھیں ہوں گے جہاں جہاں بھی آیا ہے جنت تجری من تحت الانہار خالدین فیہا خالدین فیہا جنت کی جو نعمتیں ہیں جنت اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے نہ جنتی ختم ہوں گے نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی نہ جنت کی عائش و عشرت ختم ہوگی ایسا نہیں کہ دو چار دس بیس سال سو دو سو سال کے بعد جنت ختم ہو جائے اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں اور میں نے آپ کو رشتہ ملاقات میں بھی آپ کو بتایا کہ جہاں بھی ایک نعمت کو جنتی استعمال کرے گا ایک فل کو کہی سے توڑ لیا کھالیا فوراں دوسرا فلہ جائے گا ختم تو چھوڑو کم نہیں ہوں گی یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی کبھی کم نہیں ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اللہ تعالیٰ نے سورہ سات آیت نمبر باون میں شاتھ ممائی انہذا لرزقنا مالہو من نفات یہ ہماری روزی ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں سورہ ہود میں آیت نمبر ایک سو آٹھ میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی عطا ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام اور اکرام ہے جو کبھی کٹنے والا نہیں ہے اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سورہ رات میں آیت نمبر پائیتس میں اکولوہ دائیم وذلوہا جنت کے سارے کھانے ساری غزائیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں جنت کے سائے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْحَا بِمُخرَجِينَ سورہ حجر آیت مر تالیس میں کہ جنتی اس میں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے جنتی مریں گے بھی نہیں جنت کی نعمتیں ختم بھی نہیں ہوں گی اور نہ جنت میں سے جنتی کبھی نکالے جائیں گے یعنی کسی طریقے سے اس نعمت اور عیش و عشرت کی زندگی کا سسلخ ختم ہونے کا یا کٹنے کا کوئی سوالی نہیں پیدا ہوتا نہ تو جنتی مریں گے نہ تو نعمتیں ختم ہوگی نہ جنتیوں کو جنت سے نکالا جائے گا تو یہ سارے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی جنت کی نعمتیں اور ان کے اوصاف ان کی تفصیل یہ تو اس کا بیان تو ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اے کرام یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ایک جھلک بتائی جا رہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور حدیثوں بیان فرمایا ہے ورنہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ نے جو بتایا ہے وہ تو ایک معمولی سے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ورنہ اور بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے تو قرآن و حدیث نے پیش کیا ہے اور نہ کسی مخلوق کے بس کی بات ہے اسی لئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں کیا بیان فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة سجدہ آیت نمبر سترہ میں دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے تفصیلات اللہ نے جنت کے بیان فرمائی بہت سے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لیکن یہ آیتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی کوئی نفس نہیں جانتی کوئی آدمی نہیں جانتا نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ ولی جانتا کوئی نہیں جانتا ان کے لئے کیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے چھپایا گیا ہے کیا ان کے سکون اور آرام کے لئے اللہ نے تیار کر رکھا کسی کو نہیں معلوم جزام بما کانو یعملون یہ بدلہ ہے ان کے عامال کا ایسی ایسی چیزیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کی آدت لعبادی الصالحین ما لعین رات ولا اذن سمیت ولا خطرہ علی قلب بشر مسلم رحمہ اللہ نے دو ہزار آر سو چوبیس میں اس قدسی فرمایا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے تیار کر رکھا ہے میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں تیار کر رکھا ہے کیا تیار کر رکھے ما لعین رات ایسی چیزیں جن کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ولا اذن سمیت اور کسی کان نے کبھی سنا ہی نہیں ان کے بارے میں یہ تو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو تو اللہ نے بیان کیا ہے ان کو ہمارے کانوں نے سنا لیکن ایسی ایسی چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں کہ جس کو کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے وَلَا خَطْرَ عَلَا قَلْبِ بَشَر اور کبھی انسان کے دل پر کھٹکا تک بھی نہیں ہے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے اور ایسی نعمت ہو سکتی ہے اور ایسی سہولت ہو سکتی ہے ایسی زندگی ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد جو گشتہ نشتوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور سے یہ بیان کر دیا کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی جو ہے کہ دل میں کھٹکا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نعمتیں تم کو بتلا دی گئی ہیں آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں مختلف مجلسوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں یہ تیار کیا ہے جنت کا کھانا جنت کے گزائیں جنت کی مشروبات جنت کی سواریاں جنت کی مجلسیں جنت میں تخت اور جنت میں رہنا سہنا جنت کی بیویاں جنت کی حوریں جنت کے بچے خادم غلمان یہ ساری تفصیلات ناظرین کرام جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ان کو رہنے دو جن نعمتوں کو بارے میں بتا دیا گیا ان کے رہنے دو یعنی جو ان کے علاوہ ہے وہ ناقابل بیان ہے جن نعمتوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا وہ کافی ہیں اس لئے کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ ناقابل بیان ہیں پھر یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے ہم بخاری رحمہ اللہ نے تین ہزار و انیاسی میں تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں وہ کافی ہیں ہم کو جنت کو سمجھنے کے لیے کہ جنت کی اتنی بڑی چیزیں وہی نعمتیں ہمارے دماغ میں نہیں آسکتی ہیں ان کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے ہیں ایک نعمت کا بھی تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں جو جنت کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں اور جنت کی پرائیس زندگی جو آپ کے سامنے رکھی گئی کسی کا تصور ہم نے اس عقل سے نہیں کر سکتے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ہے وہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور واضح فرمایا ہے اسی طریقے سے ناظرین اے کرام ہم چلتے چلتے آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ جنت جو اتنی عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جنت کے بارے میں جبریل علیہ السلام کے تاثرات کیا ہیں جنت کتنی عظیم چیز ہے اور جنت کے لئے ہمیں کتنی محنت کرنے پر سکتی ہے اس تحوارے میں جبریل علیہ السلام کے تاثرات کیا ہیں اسی طریقے سے ہم یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں کہ جنت میں جب ایک آدمی جو دنیا میں زندگی بھر پریشان حال رہا اور ہمیشہ تکلیف میں رہا جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ دنیا کی تکلیفوں کو کس طریقے سے بھول جائے گا یہ دو چیزیں ہم آپ کے سامنے جنت کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے بیان کر دیں کہ کتنا عظیم ہے چونکہ جو قرآن اور حدیث میں نعمتیں تھی اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی لیکن جنت کتنی بڑی چیز ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ابو حضی اللہ تو نوایت کرتے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ السلام کے تاثرات جنت کے بارے میں سنیے اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل صلی اللہ علیہ السلام کو جنت کے پاس بھیجا جنت کی طرف بھیجا کہ جاؤ فقال انذر الیہ و الی ما اعددت الہلیہ فیہ اے جبریل جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ جو میں نے جنت بنائی ہے اور جنت کے اندر جنتیوں کے لئے کیا کیا نعمتیں میں نے تیار کی جاؤ دیکھ کر کے آؤ اس حدیث کی طرف ہم نے شروع بھی اشارہ کیا تھا ناظرین کرام جہا ہم نے یہ بتایا تھا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کو پیدا کرے گا نہیں جنت پیدا کی جا چکی ہے جنت موجود ہے اس وقت دیکھیں یہاں پر آپ سن رہے ہیں حدیث کہ اللہ تعالی نے جب جنت کو پیدا کر دیا جہنم کو پیدا کر دیا تو جبریل صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ اور جنت میں جو نعمتیں میں نے تیار کر رکھی ہے اس کو دیکھ کر کے آؤ تو چنانچہ جبنی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جبنی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جنت کو دیکھیں گے اور جنت میں اللہ نے جنتیوں کے لئے جو نعمت تیار کر رکھی ہے اس کو دیکھیں گے دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آئیں گے جبنی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کر کے آکے اللہ تعالیٰ سے اپنا تاثر دیں گے اور اس پر جو ہی تفسرہ کریں کیا کہیں گے اے اللہ تُو نے جو جنت تیار کی ہے سبحان اللہ اتنی عظیم جنت اتنی خوبصورت جنت اتنی نعمتو والی جنت اے اللہ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں تیرا کوئی بھی بندہ جو اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور جائے گا اتنی خوبصورت جنت کے لئے تھوڑی سے محنت کو نہیں کرے گا اتنی عظیم تُو نے جنت بنائی ہے میں سمجھتا ہوں سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سب لوگ جنت کے کام کریں گے اور سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَآمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِحِ جبنی علیہ السلام کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا جنت میں جانے کے لئے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گے محنتیں کرنی پڑیں گے مشقتیں اٹھانی پڑیں گے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو توحید پر قائم رہنا ہے آپ کو شرکیں قریب نہیں جانا ہے آپ کو بہت سارے مالی جسمانی روحانی عزیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا بگر تکلیف اٹھائے کوئی آدمی جنت میں چلا جائے نممکن ہے جب یہاں تکلیف اٹھائیں گے تب کل آپ کو آرام ملے گا یہاں آرام کریں گے تو کل تکلیف میں ہو جائیں گے اگر کل تکلیف چاہیے تو آج آرام کیجئے اور کل آرام چاہیے تو آج تکلیف اٹھائیے آج تکلیف اٹھائیں گے تب کل آپ کو آرام ملے گا تو جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا اور اس کے بعد پھر جبری صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمائے اللہ تعالی نے ارجی علیہ جاؤ جنت کو پھر سے دیکھ کر کے آؤ جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے پھر گئے دیکھیں فائدہ ہی حفت بالمکارے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کو بالکل تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے سبحان اللہ بغیر قربانی دیئے بغیر تکلیف اٹھائے پانچ اخت کی نمازیں پڑھنا آسان کام ہے آج کے اس پرفتن دور میں توحید پر قائم رہنا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت پر قائم رہنا آسان کام ہے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کتنی مشقتیں آتی ہیں کتنی پریشانی آتی ہیں کیا کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیا گیا ہے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَعِزَّتِكَا لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا اے اللہ تُو نے جنت تو بہت خوبصورت بنائی اور جنت کو بہت نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے بھر دیا ہے لیکن جو تُو نے جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا تو مجھے تو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی جاہی نہیں پائے گا اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی جنت میں جانے کے لئے اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس میں کوئی جاہی نہیں پائے اتنی تکلیف سے تُو نے اس کو گھیر دیا ہے اس حدیث کو عام ترمیزی رحمہ اللہ نے دو ہزار پانس سو ساٹھ میں ذکر فرمایا ہے یہ جبری صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ ہے اور جبری صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات ہیں کہ جب جنت تکلیفوں سے نہیں گھیری گئی تھی تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا تھا کہ سارے لوگ جنت میں چلے آئیں گے اور جب جنت کو تکلیف سے گھیر دیا گیا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب کوئی جنت میں جاہی نہیں جائے گا چونکہ اتنی تکلیفیں گھیر دی گئی ہیں نظرین کرام اسی طریقے سے ہم ایک جھلکو پیش کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو دنیا میں بہت تکلیف میرا ہمیشہ تکلیف جب دیکھو پریشانی پیسہ نہیں ہے بی بی بچوں کے مسائل علاج کے مسائل تعلیم کے مسائل تکلیف ہی تکلیف ہر طرف اس کو نظر آ رہی ہے غم ہی غم بیچارہ پوری زندگی وہ ہمیشہ تکلیف میں رہا کبھی اس کو خوشی اور سکون اور خوشحال مؤسر ہی نہیں آئی لیکن جنت کا ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کی سائی تکلیفوں کو بھول جائے گئے چنانچہ نسل مالک رضی اللہ تو اس روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک جہنمی کو لائے جائے گا جس نے دنیا میں خوب مزا کیا ہو کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں شراب پیتا چوری کرتا زنا کرتا موج مستی کرتا جو چاہتا ہے کرتا کوئی شریعت کی پابندی نہیں تو اس کو لائے جائے گا جو دنیا میں ہمیشہ اب عیش و عشرت میں تھا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے بتا تو نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہے تو کہے گا نہیں میں ہمیشہ خوشحال تھا پیسہ بھی تھا اور سہولیات بھی تھی آرائش اور آشائیس اور زبائش ساری چیزیں موجود تھیں میں ہمیشہ خوش تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ جہنم کی ایک جھلک دکھا کر یہ لاؤ جہنم کا تذکرہ جو ہم آگے کرنے والے ہیں انشاءاللہ انتظار کیجئے ناظرین کرام تو جہنم کا عذاب کتنا بڑا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اس کو کہیں گے ایک جھلک دکھا کر کے لاؤ جا کر کے ایک جھلک دیکھ کر کے جب آئے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے بتا کہ تجھ کو دنیا میں کبھی خوشحال محسر ہوئی کبھی تو خوش ہوا تھا دنیا میں جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اور جہنم میں چکر لگائے جانے کے بعد وہ جہنم کی سختیوں کو دیکھ کر دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی خوشی کو بھول جائے گا اور کہے گا اللہ میں نے کبھی دنیا میں خوشی نہیں دیکھی تو جہنم اتنا خطرناک جو ہے سزاؤں کا گھر ہے کہ آپ کتنا بھی دنیا میں آرام کر لیں اس آرام کے کوئی ویلو اس کے سامنے نہیں ہے اور ایسے جنت کے بارے میں اس آدمی کو لائے جائے گا اور وہ آدمی جو ہمیشہ تکلیف میں تھا پریشانیوں میں تھا مصیبتوں میں تھا مگر توحید کو نہیں چھوڑتا تھا توحید پر جمع رہا پیسے کی کتنی بھی قلت ہو علاج سے کتنا بھی مسئلہ ہو روپے پیسے کے مسائل ہو بیوی کی طرف سے تکلیف اولاد کی طرف سے تکلیف پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف اور علاج اور بیماری اور صحیح سارے مسائل لیکن توحید پر جمع رہا ہر طرح سے وہ جہل لیتا تھا لیکن توحید سے انہیں سمجھو تا نہیں کیا ایمان پر قائم رہا دین پر قائم رہا اور دین کو اس نے کبھی چھوڑا نہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو لائے گا کہے گا اللہ نہیں میں ہمیشہ پریشان تھا ہمیشہ مجھے تکلیف بیماری ہے علاج ہے ہر طریقی تکلیف سے مگذرتا رہا بڑی پریشانیاں تھی تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کہیں گے کہ اس کو لے جا کر جنت میں ایک جھلک دکھا کر کہلاؤ جنت کی خوشیوں اور جنت کی نعمتوں اور جنت کی آرائش اور عائش و عشرت سے پور زندگی اس کو دکھا کر کہلاؤ فرشتے لے کر جائیں گے اور جنت کی ایک جھلک اس کو جب دکھائیں گے تو جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد پھر آئے گا وہ اور اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے اے بندے تو بتا کہ دنیا میں تجھ کو تکلیف ہوئی کبھی تو بندہ فوراں کہے گا اللہ مجھے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی میں کبھی کوئی مسئبت نہیں آئی جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا ناظرین اے کرام اس حدیث سے جو میں درس ملتا ہے کہ جنت کے لئے جو بھی تکلیفیں ہم برداشت کر لیں وہ کم ہے ناظرین اے کرام آپ کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے توہید کو نہ چھوڑیں گے آپ کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے توہید سے غافل نہیں ہوں گے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے اسلام کو مضبوطی سے جب آپ تھامے رہیں گے تب آپ کو جنت میں کل قیامت میں آرام ملے گا اور ایک جھلک آپ کو جنت کی ملے گی ایک نعمت آپ کو حاصل ہوگی کہ سبحان اللہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گے تکلیف میں دنیا میں کون نے رہتا ناظرین اے کرام انبیاء اکرام علیہ السلام کتنے مقرب بندے اللہ تعالی کے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث سے بتاتی ہے ایونا سے اشد دبلان سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے سب سے زیادہ تکلیف کس پر آتی ہے تو نبی اسلام فرمایا سب سے مصیبت نبیوں پر آتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ناظرین اے کرام دیکھیں کتنی غربت کی زندگی تھی کتنی کئی کئی مہینے گدر جاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحیح طریقے سے کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا کسی نے کچھ بھیج دیا آپ نے کھا لیا تو غربت کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توحید کو چھوڑ دے غربت کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر قائم رکھے حادمہ اندی واللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم تسلیما کثیرا